بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتزاز احسن کے درمیان مقابلہ تھا پنجاب اسمبلی میں کل 351 ووٹ کاسٹ ہوئے جس میں سے 18 ووٹ مصرد ہوئے جبکہ اعتزاز احسن کو ایک مولانا فضل الرحمن کو 25 اور عارف علوی کو 33 ووٹ ملے کامیابی کے بعد دکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ وہ پیچی آئی کے نہیں پورے پاکستان کے صدر ہیں عارف علوی کی جیت متوقع تھی کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے متوقع صدارتی امیدوار سامنے نہ آ سکا جس کا فائدہ فیچی آئی کو پہنچا اپوزیشن اس معاملے میں ایک پیش پر کیوں نہ آ سکی اس پر بات کریں گے اور جانیں گے کہ ملک میں صدارتی انتخاب کس قدر اہمیت کا حامل ہوتا ہے صدارت کا آئینی عہدہ جس کا کتنا بار اختیار ہے اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے صدر کا آئینی کردار کیا ہے اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے اور قانون سازی میں صدر کا عہدہ کتنا مؤثر ہے اس پر بھی ہم نے آج پات کرنی ہے معزز ممانوں کا آپ سے تعرف کروا دیں مہندر پال سنگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رانو ماہ پاکستان تحریک انصاف کے محترمہ آمنالفت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانو ماہ پاکستان مسلم لیقاف کی اس کے علاوہ ہمارے مہمان ہمیں جوائن کرتے رہیں گی ٹیلپون لائن پر بھی اور سٹوڈیو میں بھی ان کا تعرف بھی آپ سے کرواتے رہیں گے آج حمزہ شہباز صریف صاحب نے بھی بڑی ڈیویچ کی ہے اور بہت اہم باتیں کی ہیں اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے ہم نے پارلیوانی نظام اور شدادی نظام پر بھی بات کرنی ہے گفتگو کا آغاز ہم مہندر پال سنگ سے کر لیتے ہیں کیونکہ آمنالفت صاحبہ آپ کی اجازت سے پہلی مردمہ ہمارے پروگرام میں آیا تو دلی آپ کو آکا چہرہ دیکھ کر مائنورٹی سے آپ کا تعلق ہے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے یہ ویجن کس کا تھا اور کیسا اب لے کر چلیں گے اس ویجن کو آج فواش عوضری صاحب نے بھی مائنورٹی کے حوالے سے کچھ اہم باتیں کی ہیں جی مہندر صاحب دیکھیں ہماری جو پاکستان تحریکی انصاف کر جو ہمارے جو صدر صاحب ہوا ہے انہوں نے آج کہا ہے کہ وہ واقعی پورے قوم کے صدر ہیں اور جس طرح کی وہ شخصیت ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پورے قوم کے صدر ہیں اور ویسے بھی وہ پاکستان پورے پاکستان کے صدر منتخب ہوئے تو انشاءاللہ ان کا جو یہ صدارتی منتخب ہونا ہے وہ پورے پاکستان کے لیے بہت اہم ثابت ہوگا جہاں تک مائنورٹی کا سوال ہے پاکستان تحریکی انصاف نے ہمیشہ قائدی آزم کے پاکستان بنانے کی بات کی ہے تو قائدی آزم کے پاکستان میں مائنورٹی کا ایک اہم رول ہے پاکستان کے بنانے میں بھی قائدی آزم کے ساتھ مائنورٹی نے اہم رول ادا کیا اور اسی طرح قائدی آزم نے پھر مائنورٹی کے حوالے بہت ساری ذمہ داریاں بھی دی اور مائنورٹی نے قائدی آزم کے ساتھ پاکستان کو چلانے میں بہت ساری اہم رول پلے کی ہیں مہندر صاحب یہ ایک بات بتائیے کہ گزشتہ دس سالوں میں پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون نے صرف کیا آپ کو بھی معلوم ہے سب کو بھی معلوم ہے تو مانورٹیز کو کن کن مشکلات کا سامنا رہا کیا لوک ہولز رہے پرٹیکلرلی پنجاب میں مسلم لیگ نون کے فلیک کے نیچے آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے جو سب سے بڑی پرابلم تھی جو پرابلم تھی اور ابھی تک وہ چلتی آئی ہے جسے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس پرابلم کو سولو کرے گی تعلیم میں جو مانورٹی کا کوٹا دیا گیا ہے وہ آج تک ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکا کسی بھی انیورسٹی میں چلے جائیں کوئی پروسپیکٹس آپ نکال لیں اس میں مانورٹی کا جو پانس فیصد کوٹا ہے اس کی سیٹیں نہیں دی گئیں اسی وجہ سے جب لوگ تعلیم میں پڑھیں گے نہیں تو وہ کیسے جابز کرنے کے لیے وہ کیسے آئیں گے اچھا آپ نے بھی مجھے یاد ہے اپنی سٹوری اپنی ذاتی سٹوری بھی ایک شیئر کی تھی وہ بھی تعلیمی لحاظ سے تھی کہ آپ کہیں گئے تھے وہ بھی ہم بات کریں گے آمنہ علفت صاحبہ کیونکہ ہم نے آج صدارتی الیکشن بھی بات کرنی ہے ہم نے مہندر پاس انگ صاحب کی جو سٹوری ہے وہ بھی ہم نے سنی ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ قافلیک کے ہم لگ دیکھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں سپیکر چودی صاحب آ گئے ہیں آج جو شہباز شریف صاحب نے باتیں کی ہیں بڑی اہم باتیں کی ہیں شہباز شریف صاحب نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اب جو دھانلی کا خوبارہ ہے اس میں سے ہوا نکالیں گے تو اب اس کے متعلق کیا پریپریریشن ہے اپوزیشن کافی مضبوط ہے پنجاب میں آری فلوی صاحب کو بھی مبارک ہو اور جو ہمارے کلیشن پارٹنر ہے تیری کے انصاف کے انساب کو مبارک ہو کہ ڈاکٹر آری فلوی صاحب جو ہے وہ ایک بڑی نمائیہ اسے اکثریت سے وہ جیت گئے اور وہ جو ایک دوڑ دھوپ انہوں نے دکھاوے کی شروع کر رکھی تھی پیپلز پارٹی والوں نے اور نون لیگ والوں نے اور فضول کی ایک بھاگ دوڑ تھی پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی پوچھتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا ہے بھاگ دوڑ تھی اور کیا چیز تھی فرویز ملک صاحب نے اجازت دیجئے گا آمنا صاحبہ فرویز ملک صاحب پاکستان مسلم ملک نون کے رہنما ہے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے فرویز ملک صاحب پروگرام میں کشامدید کہتے ہیں آج آپ کی رہنما حمدر شہباشیر صاحب کہتے ہیں کہ ہم دانلی کے غبارے سے ہوا نکالیں گے سر اس کو الیبریٹ کریے گا کیا کرنے والے فرویز ملک صاحب آواز آپ تک پہنچ پا رہی ہے چلیے رابطہ بحال کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں آمنا صاحبہ آپ کیا کہہ رہی تھی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا دیکھیں انہوں نے بہت زیادہ دوڑ دھوک کرتے ہوئے نظر آئے کہ یہ پیپلز پارٹی والوں پاس جاتے تھے کہ جی آپ ہمان نون لگ والے کے جی آپ مولانا صاحب کو بوڑ دے دیں وہ کہتے تھے نہیں دی اعتداد احسن صاحب کو بوڑ دیں تو میں نے پہلے بھی اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ایسی ان کی بھاگ دوڑ ہے بلا وجہ کی یہ میڈیا میں اندرہنے کا ان کا بہان ہے ان کو دے فر سے پتا ہے کہ ہمارے نمبر پورے ہیں آریف ایل بی صاحب کے پاس دے فر سے ایک اکثریت نمبروں کی وہ کی پوری ہو چکی ہے جس کا کہ ان سب کو پتا ہے یہ جو تھا نا ڈراما کہ آپ ہمارے امیدوار کو دیں یہ وہ بندروں کی وہ جو ایک شاک سے دوسری شاک پر جھول رہے تھے وہ جو ایک نصبہ جتھی پنجابی کا ایک معاورہ تو یہ اس طرح سے انہوں نے بلا وجہ کا ایک ایشو کھڑا کر رکھا اس کا جواب لیں اجازت دیتی ہیں تو اجازت دیتی ہیں کیونکہ فون پر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پرویز ملک صاحب پروگرام میں پشامدید کہتے ہیں آپ تک آواز آ رہی ہے پرویز ملک صاحب اب آپ بہتر ہے بھی کچھ دیکھ کیا ہے چلیے پروگرام میں پشامدید کہتے ہیں سر آمنہ صاحبہ بھی فرما رہی تھی کہ مسلم ملک نون کو پورا پتا تھا کہ نمبر گیم جو ہے وہ پی ٹی آئی کی پوری ہے اور پہلے دن سے پتا تھا کہ اب وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہی بننے جا رہی ہے صرف اور صرف میڈیا میں ان رہنے کے لیے اور اپنی ساخت کو بچانے کے لیے یہ تمام باویلہ کیا جا رہا تھے سر آمنہ صاحب کیسے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ آپ ایک نام کے علاوہ آپ کو ایک کانل دے دیں انہیں کی پارٹی سے تو ہمیں اس کو کر دیں اس کو اٹھا کر دیں گے اور انہوں نے اس کو نہیں مانا اور ہر جو ریزرلت ایک پرٹی تھا وہی ہوا وہ صلیق نے ایک اپنی ایک حصول پر بات کی تھی ان کو اپنا پرسنل نہیں بھائی انہوں نے اپنا کانیڈیٹ نہیں کھڑا کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اب میں کوئی اور کانیڈیٹ ہمیں دے دیں تو آپ کو اٹھا کر دیں گے اور اچھا ہوتا کہ اگر کٹھی یونیکارم آپ پاٹی سے کٹھی ہو کر اس کو لڑتیں تو پھر نمبر جو ہے وہ خریب ہو رہا تھا تو پھر وہ جو بھی جانا تھا انہ کے پھلے سے پی تیرمہ کسی نیی چیتی اچھا پرمیس ملک صاحب کیونکہ آپ دکٹر عریف الوی صاحب عونرابل پریزیدنٹ جو پاکستان ہیں ملک کے تیرے میں پریزیڈنٹ بن چکے ہیں اس بات کے تناظر میں کہ جو آپ کے ایلیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے صدر ممنون حسین وہ بھی ہمارے لیے بہت اونرے بل تھے لیکن ان کی جانب سے کوئی اس طرح کا پانچ سالوں میں کوئی کام نہیں کیا گیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب تبدیلی آئے گی صدارتی لیول پر بھی ڈاکٹر آریف الوی ممنون حسین جیسا کردار ادا کریں گے یا پھر اس سے ہٹ ممنون حسین صاحب بھی ایک بڑی نوبل انسان تھے اور انہوں نے کام بھی اپنے سرکل میں کیا علی شاہب کا کام اس لیے زیادہ نظر آیا کہ وہ ایل میں نے رہے ہیں دو دفعہ تو دس سال ان کو وہاں فلور پر کبھی پرپومنس چکی تھی اچھا ان کی کریڈیبیلیٹی کے اوپر سوال نہیں ہے جو مطورے پریزیڈنٹ اوپاکستان جو چیزیں انہوں نے کی ہیں وہ کیا تھی ممنون حسین صاحب کے بارے میں سوال پوچھا ممنون حسین صاحب کے بارے میں سوال پوچھا ممنون صاحب کا کام ٹھیک رہا ہے وہ اپنی ایسیوں کی اپنی اعجت اور سوال سے اس کے مطابق رہی اور انہوں نے کیونکہ ان کو پتا تھا پڑھے ممنون صاحب کی کردار کے حوالے سے جو انہوں نے بطور پاکستان کے صدر جو ہے وہ کردار ادا کیا ممنون صاحب ہمارے لئے قابلی عزت ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے عوضے پر فائز رہے ہیں ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن ان کا ایک جو کردار تھا پاکستان کی جو ہونا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں وہ ادا نہیں کرسکے اس سے پہلے جتنے بھی صدور پہلے سے دور آئے ہیں انہوں نے اپنی اپنی ادا کیا بات یہ ہے کہ میں نے پانچ سال میں جو ممنون حسین صاحب کا جو رول دیکھا مجھے وہ لگا پانچ سال وہ ممنون ہی رہے کہ مجھے انہوں نے پریزیڈینٹ آف پاکستان بنا دیا ہے اور وہ ممنونیت میں انہوں نے کبھی وہ تھنکس فول رہا اور انہوں نے کبھی بھی کوئی لفظ بھی آکے کسی بھی حوالے سے میڈیا پر یا لوگوں کے درمیان میں کوئی ایسا بات رہی گی میں اگر آپ کی بات کو کاٹوں تو انہوں نے کچھ الفاظ بڑے زبردست کہے تھے میں اس لئے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو الفاظ کہے تھے وہ کم بولے لیکن جب بولے تو چھپڑ فار کے بولے جو کرب چہرے ہوتے ہیں وہ بڑے منہوس ہوتے ہیں ان کی اوپر منہوسات چاہی رہتی ہیں بڑی بات کیا ہے وہ بہت کم بولے اور جو اتنا بھی بولے وہ چھپڑ فار کے بولے بان کھال کچھ نہیں بولے ممنون رہے اور جب بولے تو ایسا بولے کہ وہ پھر میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں وہ ڈسکیشن ہوتی رہی چلیے آگری بڑھتے جب بہت ہوئے سچ بولے پرویز ملک صاحب جی جی پرویز ملک صاحب جی چلیے دوبارہ سے کول ملاتے کچھ انٹرپشن ہے لائن میں اچھا مہندر پال سنگ تھا کیونکہ ابھی ہمارے جو نئے الیکٹ ابھی کیونکہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائجہ ابھی اعلان ہونا باقی ہے تیروے صدر ہیں پاکستان کے انہوں نے کہا ہے کہ میں سب کا ساری پارٹی اس کا تمام عوام کا مشترکہ صدر ہوں گا تو آپ کمپیریزن کیا کریں گے کیونکہ پاکستان میں پارلیمانی نظام ہے صدارتی نظام تو ہے نہیں تو آپ ایکسپیکٹ کیا کریں گے کہ اس لیول کے اوپر عوام کو صدر کا فائدہ کیسے ہو سکتا ہے جو پچھلے پانچ سالوں میں عوام کو نہ ہو سکا اس کا میں آپ کو بہترین جو ہے جو آپ یہ دوں گا کہ آپ عرف علوی صاحب کی جو ہے وہ پارٹی میں قدر دیکھیں پارٹی میں انہوں نے تب پارٹی جوائن کی جب عمران خان صاحب نے جب پارٹی جس دن بنائی اس کے چار سے پانچ دن بعد جب وہ کراچی کے دورے پہ گئے تو عرف علوی صاحب نے ان کے ساتھ پارٹی جوائن کی اور تب سے آج تک ہر مشکل میں ہر خوشی میں ہر غمی میں عمران خان کا انہوں نے بھرپور ساتھ دیا ہے اور دیکھ لیں کہ لاس ٹائم وہ ایم این اے بھی بنے رہے ہیں جب بنے آئے تو انہوں نے کراچی کی عوام نے بھی ان کو اتنی رسپیکٹ دی جب وہ اکیلے ایم این اے تھے سندھ سے تو انہوں نے جتنی رسپیکٹ دی عوام کو اور وہ جس طرح سے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ خوش رہتے تھے لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے تو وہ جو چیزیں میں ذاتی طور بھی جتنا آرف علیوی صاحب کو جانتا ہوں وہ بہت ڈاؤن ٹو ارخ بندے ہیں انہوں نے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ سب صدور سے زیادہ بہتر پرفارم کریں گے اچھا اب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک الزام ہے عوام یہ کہتی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کروٹیک سے کہتے ہیں اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ فردے واحد کا راج ہے فردے واحد نہیں تمام کام کرنا ہے فردے واحد کی ہی عامریت ہے ٹکتے کس کے تقسیم ہوں گی وزارتے کس کو تقسیم کی جائیں گی تو فردے واحد کی ایک جو عامریت ہے وہ قائم ہے پاکستان تحریک انصاف میں اس کا جواب کیسے دیکھیں یہ تو جو لوگ کر رہے ہیں اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بے وگوف بنا رہے ہیں میرے لحاظ سے کیونکہ خان صاحب کے آگے کبھی آپ خان صاحب کی میٹنگ دیکھیں وہاں جب ان کے ساتھ جو ہے وہ کور کمیٹی کے میمبرز بیٹھے ہوتے ہیں یا باقی لیڈران بیٹھے ہیں تو وہ فل فلیج جو ہے وہ ون ٹو ون ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہاتھ جوڑ کے ایسے پیچھے ان کی سیٹ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا وہی لیتے ہیں چاہے ان کو کوئی بھی پروپوزل دیا جائے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئر پرسن ہے انہوں نے ہی ٹک تو کی تقسیم میں سب سے پہلے اپنے آپ کو آگے آگے رکھا ہے پنجاب کی وزیرحالہ کے جو چوس کرنا تھا اس میں بھی انہوں نے اپنے ہی بات جو ہے وہ منوائی ہے دیکھیں جتنے بھی ہوا ہے پارٹی لیڈرشپ کی ہمارے پاس ایسا بھی نہیں ہے کہ ووٹنگ سسٹم ہے یہ متفقہ رائے سے سب کچھ ہوا ہے بلکل عمران خان صاحبہ اکیلے ان کا فیصلہ نہیں ہے وہ پارٹی کی چیئرمنن ضرور ہیں لیکن وہ تمام جتنے بھی پارٹی کے اہداداران ہیں ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کے ہی فیصلے کرتے ہیں اس بات کو ہم کانٹینیو کریں گے پرویز ملک صاحب سے دوبارہ سے رابطہ بحال ہو گئے پرویز ملک صاحب گفتگو سکت رہے ہیں سوال جو مہندر سنگھ سے صاحب سے میں نے سنا وہ آپ نے سنا کہ فرد واحد کی عامریت ہے ان کے ٹ mets پر عمران خانت کے堅ک در کیتے ہیں محمد بحال استی حاضر وہ کے راغے ہیں اس کے پارٹی کو چاہر虎 اکیلے ہم دل کے کوئی اکیل سے ہے ہمیں وہ اپنے ادھاری کی ادھار کی بکاشت آنر سے کلس ایک Casم پاس آنے کا علاقہ انتظر ہے جب devenد رہنوں کی احتیاط کی یہ بہت میں تجھلی ہے یہ اطس galera کو پاکر شروع ہے یہ ایسا وہ چہنے اور ان کی لنے چیز نے بھی ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں سالے پارٹی مل کے سارے پارٹی مل کے گورنمنٹ چلائے گا کوئی ایسا کو جائے بڑھن کے لیے فیصلہ رہا ہے نہ کوئی اور ہیسا فیصلہ رہا ہے پرویت ملک صاحب نے بات کر دی درمیان میں کہتے ہیں 2,4 دنوں میں آپ کو ریزرٹ ملے گا کیا ہونے والے 2,4 دنوں میں پرویت ملکتہ ڈالین اسی کی ایسی آپ کو خرمج دردان ہے پرویت ملکتہ ہے ان marked ملکتہ ہے اینڈیاں اس کمیدیوں کی دردان میں لوگ گولمنٹ کو ایسے باتیں گے لیکن یہ تو بھی اصطلاع ہے یہ سمجھ نہیں ہے کہ شاید کرنا بہت اچھان ہے اچھا آپ کہہ رہے کہ پاکستان دھری کے انصاف میں ہی فورڈ بلوک بننے والا ہے میں نے بھی اصطلاع ہے کہ ایسا ایسا وہ دویلپ ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا ایک سوال آپ سے اہام سوال پرویس ملک صاحب متحدہ اپوزیشن جو جماعتیں ہیں اپوزیشن ہے متحدہ اپوزیشن ایک مشترکہ صدارتی امیدوار لانے میں کیوں ناکام ہو گئی اس پر آپ کیا جواب دیں گے یہ اسی مجھے کہ ہمیں ایک سوال پرویس ملک کرتے ہیں صرف جو بیٹر ٹیپلز پارٹی کو ایک آپشن تھی کہ وہ چینز کرتے ہیں آج ہی تو ساری یونائیٹڈ ہو جاتی انہوں نے نہیں کیا ان کی اپنے کو بچ لکھو آگے پر یہ ایسی کی اپوزیشن کو بھی اس چیز میں دلکل جو نواز کراتا ہوں یہ ایسی کی اپوزیشن کے نام پر کیوں نہیں متفق ہوئے جی جی اس کی کیا وجہ تھی اور یہ مافیاں کی اپوزیشن کی کوشش کرتے رہے ایسی کی اپوزیشن صاحب سے کہ وہ جا کے پہلے نواز شیف صاحب سے مافی مانگیں گے تب ان کو ہم بطور اپنا اپنا کینڈیڈیٹ ایکسیپ کریں گے ایسی کی اپوزیشن کی باتی تھی یہ کیا جائے تو ان کو ان کی پارٹی پر ہونا ہے اور ان کی ساتھ پر ہی باتیں کی ہوئی ہیں اس کی بلانتے ہیں ہم اپوزیشن کی باتیں جائے جاتے ہیں اگر آپ پرید کہا جاتے ہیں تو کسی ان کو پہلے ہیں جب تین کا خیلال جہے ہیں ان میں ساتھ پر ہی نام دے ہیں اس سے بڑی واقع نہیں ہوتا کہ یہ پیول پارٹی میں اپنی کلی 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 کلیشن کیا ہے نہیں مجھے بتایا یہ تو باتیں سب کے سامنے ہی ہیں اگر وہ مافی مانگ لے تو تو آپ لوگوں کو مان لیتے ہیں اپنا کینڈیڈیٹ پھر کیوں کہا گیا کہ مافی مانگے گئے تو تب ان کو اپنا وہ بنائیں گے یہ تو ساری دنیا کو یہ تو سارے پاکستان کو نظر آرہا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے سپیکر کا ووٹ ان کو دے دیا اور اس کے بعد جب انہوں نے آپ کو اپوزیشن لیڈر کا ووٹ نہیں دیا تو آپ نے ظاہری بات ہے آپ کے خلافات تو اس سے ہو گئے ہیں اور اب پھر وہ مافی میں تو بات آئی تھی اب آپ اس کو چھوڑا رہے ہیں لیکن ساری دنیا سے چھوڑا رہے ہیں اب آپ کو یہ دیکھیں کہ انہوں نے آ کے یہ کہا کہ جی پریزیڈنٹ کے ووٹ میں یہ 18 ووٹ جو ہے ریجیکٹ ہوئے ہیں یہ داندلی کی گئی ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ 18 ووٹ کی آن اے را کے کہا جا رہا ہے اب مجھے بتائیے کہ 18 ووٹ اگر ریجیکٹ ہوئے ہیں تو یہ کوئی بیچارے کوئی غریب ہے کوئی کسی انپڑ یا ناخواندہ امام میں سے کسی انہیں نہیں ڈالے تھے وہ نون لکھے وہ پڑے لکھے کلاس کے اور وہ میمبر اسمبلی تھے جن کے یہ 18 ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں یہ سوچیں کہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے نون لکھ کے لیے کہ ان کے اپنے لوگوں نے اگر انہیں ووٹ نہیں ڈالا اور وہ ان کے سامنے ڈالنے کے لیے گیا ہے اور اندر خانے انہوں نے جا کے اپنا ووٹ غلط کاسٹ اس لیے کیا کہ تاکہ وہ ریجیکٹ ہو جائے یہ داندلی نہیں ہیں یہ پوچھیں اپنے لوگوں سے کہ وہ کیوں ان کو اعتبار نہیں کر رہے وہ کیوں ان کو ووٹ نہیں ڈالنا چاہتے تھے وہ بداہر ووٹ ڈالنے گئے اور انہوں نے وہ ووٹ غلط ڈالا سریعے اسی سوال کا جواب ہم جان لیتے ہیں عزیز الرحمان چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان بی بس پارٹی سے آپ کو شامدید کہتے ہیں پروگرام میں سر یہ بتائے گا ایک مشترکہ نام کے اوپر کیوں اگر میں سر چند صدارتی امیدوار کے لیے اور آج آپ نے دیکھا کہ خامیازہ کیا بگت نہ بڑا اور بشماللہ عربانو بہی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دہا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالت کا ذات ہوں جہاں تک یہ تلک ہے کہ اپنی ایک پیل بارت نے کھا تو وہ ہمارٹی کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے صحیح پتلا کیا تھا مولانا فضل رحمان صاحب ڈائریکٹ آشف علی زرداری صاحب کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں مزاقرات کے دروازے تو باندھ نہیں کرنے چاہیے مزاقرات ہوئے مگر وہ اس میں نون لیگ نے کہا کہ جب ہم اپنا ایک منشور بنا لیتے ہیں آدھا کر لیتے ہیں ایک ارادہ کر لیتے ہیں تو اس پر ذمہ رہتے ہیں پھر اس پر کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ دروازے کسی کے لیے کھولنے ہیں یا نہیں کھولنے نہیں نہیں وہ اس سے پہلے جو کرتی رہی ہے کوئی کسی سے کوئی لکی چھوپی بات تو نہیں ہے جو جو انہوں نے نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہے مساقہ جمہوریت کے نام پہ جب ایک معیدہ ہوا اس کے بعد مساقہ جمہوریت کی وجہ سے مین وائشریف صاحب پاکستان میں آئے اور آتے ہی جب ابھی کمک کو دو سال پیلتے ہیں اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو اپنے قرم دے گا اس کے لیے پر کوئی اپنے قرم دے گا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ملک کرتے ہیں جو ایک میں ابھی دوسرا میں نے جلوس پارٹی کے ساتھ شکل میں اس کے لیے پارٹی کو بات پر ثالاف شکل میں مگر وہ ایک جنوس کی شکل لے کے سلامہ مجھ کی طرف نکل پڑے ٹھیک ہے تو وہ کینڈی ڈیٹ کے حوالے سے تحفظات تھے پرویس والی صاحب آپ نے عزیز راہمان چند صاحب کی گفتگو سنی ہے ان کا یہ کہنا ہے چند صاحب ہمارے موزز بھائی ہیں انہوں نے بھی طریقی یہ جائز صاحب والی بات کر دی ان کو بھی یاد ہوگا کہ ہم نے بھی 2002 میں جناب عزیز آسن صاحب کو بڑی ہیلپ کی تھی جس کی وجہ سے وہ ایم این اے سمجھے تھے تو یہ تو یہ شہست میں چلتی رہتی ہیں چیزیں مگر کرنٹ کیز یہ تھی ہم نے صرف کا کہا کہ ہم نے صرف کا بھی نام رکھنے اور دو اور تین کا پینل دے دیں اس مجھے ایک ٹکر لے اپوزیشن بیٹھ کر تو کیا بجا تھی چودری ایت ازاز احسن کے نام پر کہ کیوں نہیں اس کا کیا پارٹی سر ان کو تو وکیل بھی بنانا چاہتی تھی مسلم لی گنون سر پارٹی تو اپنا وکیل بھی بنانا چاہتی تھی سر پارٹی تو اپنا وکیل بھی بنانا چاہتی تھی چودری ایت ازاز احسن کو تو صدر کے نام پر کیوں نہیں متفق ہوئی مولد ہے جنیب بھی معافی نہیں نمی بنانا نمی بھی موسیقی ملوگ کین کی تھی کبول نہیں تھی بڑا افسوس رہا ہی تھی اور وہ چیز تھی تھی بلکل ہمیں توک کے ساتھ اس کو برزاد کر رہے تھے صحیح اور اب موقع نہیں پیٹر ہے مسلم لیکن یہ وجہ ہے اس وجہ سے وقت کچھیں چلیے موجودہ پاکستان کی شدر ابھی منتقی بہت چکے ہیں عزیز الرحمن چند صاحب ان کے بارے میں اب پانچ سال کس طرح دیکھتے ہیں پاکستانی عوان کے لیے آپ کا اس پر کیا کہنا ہے وہ کیسے صدر ثابت ہو سکتے ہیں دیکھیں نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنا رول مکمل طور پر ادا کرنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت دی ہے تو وہ پورے ملک کے پورے عوام کے صدر ہیں ان کو نہ کہ کسی ایک پرٹی کر جماعت کا وہ تو وہ کہہ چکے اپنی سپیش میں بھی ایک کسی سیاسی ایک جماعت کا صدر بان کے نہیں رہنا چاہیے پورے ملک کا صدر بان کے اور جو اینی تقاض ہے اس کے مطابق ان کو اپنا رول دا کرنا چاہیے صحیح چلیے ایک بریک لیں گے یہاں پر اور جو عزیز الرحمن چند صاحب نے بات کی کہ وہ پورے پاکستان کے صدر ہونے چاہیے تو آج عارف الوی صاحب ڈاکٹر عارف الوی صاحب اور نیربر پریزیڈر اف پاکستان یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ پورے پاکستان کے صدر ہوں گے یہاں پہ ایک بریک لوں گی اور تمام جو لائن پر موجود ہیں ہمارے مہموان اسے گزارش کروں گے کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہے بریک کے بعد دوبارہ ناظرین آپ کو جوائن کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا